بسم اللہ الرحمن الرحیم ہمارے جہاز کی منزل بینکاک تھی اور مجھے بینکاک پاکستانی سفارت خانے سے کراچی کے لئے ایک ہوائی ٹیکٹ لینا تھا یہ واقعہ اچانک میرے ذہن میں آ گیا یہ تو واقعات کے تسلسل کا حصہ ہے جسے میں نے آپ کی آگاہی کے لئے بیان کر دیا میرا سفر کیسے شروع ہوا میں اسے آپ کے سامنے بیان کرتا ہوں مجھے افغانیر کے جہاز پر بھی بیجا جا سکتا تھا جو یو این او نے پاکستانی مہاجروں کے لئے چارٹر کیے تھے لیکن افغانیر کے جہاز دیلی کے ہوائی اڈے پر ری فیولنگ کے لئے اترتے تھے اس دوران بارتی سی بی آئے اور فوجی جاسوسی ادارے کے کارکن جہاز میں آ کر مسافروں کو چھیک کرتے تھے اور اگر ان میں کوئی وانٹیڈ ہوتا تو اسے اتار کر لے جاتے تھے میرا نام تو ان کے مطلوب آفرات میں نمائیا تھا اور پھر کٹمنڈو میں بارتی سفرت خانہ میرے اصلیت کا علم ہو جانے پر میری نقل و حرکت پر مسلسل کڑی نظر رکھتا تھا اس لئے مجھے کٹمنڈو ائرپورٹ پر چین کی سفارتی ہی گاڑی میں لائیا گیا امیگریشن کے کاغذات بھی انہی کے امیگریشن کے کاغذات بھی انہی کے وسائل سے میری اغیرموجودگی میں مکمل ہوئے اور جہاز کی آئے ان روانگی کے وقت جبکہ سڑھیا ہٹائی جا رہی تھی سفارتی گاڑی جہاز کے قریب آئی اور مجھے جہاز میں بٹا دیا گیا ان تمام احتیاطی تعدابیر کے بوجود جب تک جہاز نے خاصی پرواز نہ کر لی اندیش مردیو ماغ میں سر اٹھاتے رہے جہاز رائل نیپال ائرلائنس کا تاہ اور بہت کم مسافر تھے میں نسبتا زیادہ خالص یوٹو کے خصے میں ایک سیٹ پر بیٹا پینکاک تک کا سفر ساڑھے چھ گھنٹے کا تھا ذہن نے ماضی میں چلانگ لگائی اور جہاں آن کے اور جہاں آ کے رکھا وہ سولہ دسمبر 1971 کا منحوز دن تھا میں تربیلر ڈیم بنانے والے کمپنی ٹی جے وی میں اسسسٹنٹ پبلک ریلیشنز آفیسر تھا معقول تنہاتی کپنی نے بہت سہولت دے رکھی تھی اور زندگی نہائیت سکن سے گزر رہی تھی بارت سے ہمارے جنگ جاری تھی ہمارے ذرائع اولا کامیابی کے بڑے بڑے دعوے کر رہے تھے کبھی چینی امداد اور کبھی امریکی چٹی بحری بیڑے کے انقریب آمد کے مجدے سنائی جا رہے تھے یوے نو میں ہزاروں سال تک جنگ جاری رکھنے کے عہدے کیے جا رہے تھے جنگ بند کرنے کے لئے پویلین کی قرردار جسے عالمی طاقتوں کی حمایت حاصل تھی ہماری وفت کے سربارہ نے پاڑ دی تھی یہ محسوس کرایا جا رہا تھا کہ عیندہ چند دینوں میں ہی بارت گھٹنے ٹیک دے گا اور جنگ بندی کی اغوز کشمیر ہمیں تشتری میں رکھ کر پیش کرے گا جنرل نیازی ان دونوں مشرقی کمان کے سربارہ تھے ان کے اس دعویے کے بڑے تشہیر کر دی گئی کہ بارتی افواج کو واپس ان کی سرحد میں دکیل دیا گیا ہے اور بارتی ٹینک ان کی لاشوہی پر سے گزر کر ڈاکہ میں داہل ہو سکتے ہیں ان حشکن دعوے سے بہلائے گئے دل پر بی بی سی کی یہ خبر بیلی بن کر گری کہ سولہ دسمبر 1971 کو پاکستانی افواج ہتھیار ڈالنے کا مہدہ کر چکی ہے اور جنرل نیازی نے اس رسم کی آدائیگی کے لیے اپنے پرانے ساتھی بارتی جنرل آرورا کو ڈاکہ آنے کی دعوت دی ہے موسیقی